اور وہ یہ کہ امریکی کمیشن کی رپورٹ بین الاقوامی مذہبی آزادیوں کے بارے میں ہاری میں جاری ہوئی ہے اور اس میں پاکستان کو تشویش والے ممالک کی لسٹ میں ڈالا گیا ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ اس میں چائنا، ایران، سعودی ریبیا دوستو ویلکم ٹو بائی یوٹیوب چینل اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ آنگے بڑھا کر اسکپ کریں اور سیدھے مین بھاگ پر پہنچیں جس میں پاکستان اور چین اور بہت سارے دیسوں کو دھارمک ستنترتہ کے نام پر بلیک لسٹ کر دیا ہے مطلب ان دیسوں میں مائنورٹیز جو رہتی ہیں، الف سنکھیک جو رہتے ہیں ان کو دھارمک آجادی نہیں ہے اس بیس پر یہ رپورٹ بنی ہے اور پاکستان اس میں بلیک لسٹ ہو گیا ہے پاکستان کا رییکشن بھارت پر آیا ہے، امیریکہ پر نہیں آیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں پاکستان کا رییکشن بھارت پر کیوں آیا ہے تو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر ویڈیو کے بارے میں کرتے ہیں بات اس سے پہلے آپ سے ریک پیشٹ رہے گی، پلیز شہر کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ جرور بیڈیو میکنی ایٹھ، سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ اس کی ایک رپورٹ پوبیش کرتے ہیں ہر سال اس رپورٹ کا مصد ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں ریلیجیس مائنورٹیز کے ساتھ سلوک بہتر نہیں ہو رہا تو ان کی ایک رپورٹ پوبیش کی جائے اور اس کے اوپر امریکہ کی فارن پالسی کا بہت دورمدار ہوتا ہے دپارٹمنٹ اس کی رپورٹ پوبیش کرتے ہیں تو اس کنٹری پر جو واقعی ان کی ریلیشنشپ ہوتی ہیں جس میں اسسٹنس ہے اور در آر ٹیکنکل اسسٹنس، در آر ٹائنڈ افرادی شہر میں ہیں اس پر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے پاکستان میں اس بات پر کئی مرتبہ دپارٹمنٹ اسٹیٹ نے اور کانگریس میں بھی اس بات پر صرف میں نہ صرف پاکستان پر بہت بہت ڈیپرنٹ کنٹریز کے اوپر تشویش کا اظہار کیا اور انڈیا پر جیسے کہ ہم اس پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے انڈیا پر جو کشمیر کے بارے میں ایکچولی اس سے زیادہ ہائلائٹ کیا گیا ہے جو کانگریس میں ایک کانورسیشن ہوئی ہے کچھ خرصہ تو نہیں اب تو دو تین مہینے ہو گئے ہیں لینٹوز کمیشن جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس پر کشمیر کے ایشو پر خیرنگ ہوئی ہیں اور آپ کو یہ جان کر بھی تھوڑی سی خوشی ہوگی کہ انکومنگ ایڈمیسٹریشن میں کشمیر کا ایشو اس پر کشمیر کے ایشو جو کمینگ ایڈمیسٹریشن ہے اس کے اوپن ہم آپ سے بعد میں الگ سے سوال ہمارا سیگمنٹ ہے پورا علامہ امین شہیدی صاحب پاکستان میں مذہبی آزادیاں تشویش امریکہ کرتا ہے کمیشن اور رینکنگ اور لسٹنگ امریکہ کرتا ہے تو گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہے زمینی حقائق کیا ہے کہ پاکستان واقعی اتنے تشویش والے ممالک کے لسٹ میں جس میں دیگر ممالک بھی ہم نے منچن کی اگر ان ممالک میں دیکھیں تو وہ بسکری وہاں پہ وہ کنٹی اب کنسن زیادہ کراتے ہیں نہ کہ پاکستان کو اس تشویش ترین والی لسٹ میں پاکستان میں مذہبی آزادیوں کی ایکچول صورتحال کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پاکستان الحمدللہ ایک آزاد اور خودمختار ملک ہے اور میرا خیر ہے مذہبی آزادی کے حوالے سے مجموعی طور پر اس معاشرے کے اندر جو فضا اس وقت موجود ہے یہ شاید بہت سارے دیگر مسلم ممالک کی نسبت قابل معازنہ نہ ہو اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے مذہبی آزادی لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر تعصب فرقواریت اور ایسے مسائل بھی عدم برداشت جن کی وجہ سے پھر بعض مقامات پر بعض ایسے واقعات جنم لیتے ہیں جو اس پاکستان کے ایک اچھے اور روشن چہرے کو خراب کر دیتے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن ریاستی طور پر اگر دیکھا جائے تو میرا خیرہ ہے اس وقت جو پاکستان کے اندر ہے وہ مذہبی رواداری کے فروغ کی پاکستان جو اس وقت سٹیٹ کی پاکستان بلکل لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ گزشتہ چالیس سالوں کے دوران اگر آپ افغانستان کی جنگ سے لے کر سعودی انفلونس تک اگر آپ جائزہ لیں تو اس میں فوجی حکمرانوں نے ایسی کوششیں کی جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر مذہبی وائلنس جنم لے اور بعض لوگوں کو بعض فرقوں کو بعض گروپوں کو کسی نہ کسی حوالے سے نشانہ بنایا جائے اور یہ سارا ہوتا رہا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان بے تہاشہ زیادہ ہے آج اس کا خمیازہ ہم منحیس قوم اور منحیس ریاست بھگت چکے ہیں اور بھگت رہے ہیں لیکن اس وقت جو پالیسی نظر آتی ہے وہ کم از کم وہ نہیں ہے جو آج دس سال پہلے بیس سال پہلے پچیس سال پہلے تھی تو اس اعتبار سے اگر آپ امریکی پالیسی اور اس موجود ریپورٹ کو دیکھیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا کے ممالک کو امریکنز یا ان کا ہوم ڈپارٹمنٹ یا متعلقہ شعبہ اس کو مانیٹر کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس طرح کی ریپورٹس عام طور پر بلیک میلنگ کے لیے ان ممالک کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے اور امریکی پالیسیز کے ان ممالک میں نفاظ کو تیز تر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں علامہ صاحب کس نکتے کو اگر بڑھائیں تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان بھی امریکہ کہاں ہم اتہا دی رہا ہے اگر ہم وار ان ٹیرر میں دیکھیں تو پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا امریکہ نے جو کچھ پاکستان سے کہا فیٹ ایف کی اوپر کہا یہ امپروب کر دیجئے فلانا پکڑ دیجئے ہافر سعید پہ پابندی لگا دیجئے یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے تمام تر چیزیں کی گئیں تو اتنا کلوز کوپریشن پاکستان کی جانب سے کرنے کے بابجود جو وہاں سے کہا جاتا ہے پینٹاگون سے سی آئی اے سے وائٹ ہاؤس سے ہم آنکھیں بند کر کے سب کچھ کرتے ہیں تو آخر کانفلیکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوا جسنا علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو کنٹری ان کے مفادات کی پوٹیکشن نہیں کرتا ہم تو امریکی مفادات کا مکمل تحفظ کرتے ہیں پھر بھی پاکستان تشویش والے ممالک کے لسٹ میں کیوں یہ امریکہ کی جو پولیسی میں دیکھتا ہوں اس ریجن کے حوالے سے وہ کرٹ ان سٹک والی پولیسی ہے بھارت کے لیے کرٹ ہے اور پاکستان کے لیے سٹک ہے آم ٹویسٹنگ کرتے ہیں اور پاکستان کی آم ٹویسٹنگ میری انڈرسٹینڈنگ میں پرائیمیریلی پاکستان کی چائنہ سے بہت زیادہ قربت کی وجہ سے ہے جو امریکہ نہیں چاہتا جو انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کا کمیشن ہے یہ ایک بائسٹ کمیشن ہے اس کی آپ اگر کمپوزیشن دیکھیں اس کی دوہزار انیس کی جس وقت چیئرمن تھے اس کے تینزین دورجی تینزین دورجی وہ شخص ہے جس نے تیس سال ایک طبیتن ریفیوجی کے طور پر بھارت میں گزار رہے ہیں بہت طویلر سا ہے اس کا بہت زیادہ اگر آپ دوہزار انیس میں اس نے جو اپینین دیا تھا اس کمیشن کے ریپورٹ کے حوالے سے جب انڈیا کو کنٹریز آف پٹیکلر کنسل میں ڈالنا تھا تو اس شخص کا جو آپ نوٹ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ میں میں نے تیس سال گزارے ہیں تو مجھے تو مکمل مذہبی آزادی تھی وہ ماضی کو کوٹ کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک ہزار سال کی اس ملک کی جو ہے وہ ایک انٹر ریلیجیس ہارمونی کی اور ملٹی کلچرل ہونے کی مثالیں ملتی ہیں اب اس سال کیا ہوا ہے دوہزار بیس کی جو اپریل میں ریپورٹ آئی ہے کمیشن کی اس کمیشن کے ریپورٹ میں چھے میمبرز نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ امریکہ کو سی ٹی سی میں ڈالا جائے جو کنٹریز آف پٹیکلر کانسان کے لیے سٹر ہے بلکہ اس پر پابندیاں بھی لگائی جائیں انڈیا پر پہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے یہاں پر لیتے ہیں ایک کوئک بریک اور بریک کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں پھر آذر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش حامدید اور ہم بات کر رہے ہیں بین الاکامی مذہبی آزادی پر مبنی امریکی کمیشن کی ریپورٹ جس میں پاکستان کو تشویش والے ممالک کی لسٹ میں ڈالا گیا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ارکان ہیں یہ خود تاثب کی نظر ہے ان کی دوستو یہاں پر ویڈیو ہوتا ہے پاکستانی میڈیا کا ختم آپ ویڈیو کے بارے میں کرتے ہیں بات پاکستانی میڈیا کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے پاکستان میں جو مائنورٹیز پر اتپیڑا ہوتے ہیں مطلب جو علب سنگیا کے ان کو دھنگ سے رہنے نہیں دیا جا رہا ہے یا ان کو اپنے جو ریتی رواج ہے وہ فالو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے یا پھر انہیں جوارجستی مسلمان بنایا جا رہا ہے تو اس پر یہ مطلب پاکستان کی ریپورٹ آئی تھی لیکن پاکستان نے پوری طرح سے یہ مدہ بھارت پر ڈال دیا بھارت کے بارے میں بات کی انہوں نے ایز یوزویل جو کرتے ہیں ہر چیز میں ان کو بھارت بھارت دیکھتا ہے تو بھارت پر ہی بات کی ہے پاکستان اپنی گلتی کبھی نہیں ماننے گا پاکستان دیس ہی بنا تھا مسلمان کے نام پر تو یہ کیسے یہ گلتی ماننے گے کہ مسلمان کسی دوسرے دھرمی کی لوگوں کو جوارجستی مسلم بنا رہا ہے یا جوارجستی پریسان کر رہا ہے یا ان کی جمین جائجات پر قبضہ کر رہا ہے اس طریقے کی گھٹنا ہے پاکستان میں بہت عام ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر ہپتے یا ہر دوسرے تیسرے دن اس طریقے کی گھٹنا ہوتی ہے یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے گروہ نانک جی کی جو گروہ دورہ ہے اس پر حملہ ہوا تھا پچھلے سال ایک لڑکی جو سکھ لڑکی تھی اس کا دھرم پریوارتن ہوا تھا پھر اس کو پھر سے سکھ پریوارت نے چھڑوایا لیکن اس کے بعد جو جن نے حملہ کیا تھا ان کی سب کی نیوز آپ کو پتا ہوگی اس کے بابجود بھی پاکستان اپنی گلتیوں کو کبھی بھی نہیں مانے گا وہ ہمیسہ انڈیا 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 ہر معاملے میں انڈیا انڈیا کرتا رہتا ہے آپ کو پتا ہے بھارت پاکستان کا جب بڑوارہ ہوا تھا دونوں دیس میں مائنورٹیز کی الف سنکھیک کی استحتی کیا تھی اور آج کیا ہے اور اس کا ریشو دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آوادی کا گروہ کتنا بڑا ہے بھارت میں اور پاکستان میں لیکن پاکستان وہی باتیں کرے گا کہ بنگلہ دیس کٹ گیا تو وہاں آوادی چلی گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا مطلب آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں جب 1947 میں بٹبارہ ہونے والا تھا اس سمائے 51% ہندو آوادی تھی اور آج 0.51 بھی نہ ہوگی اس طریقے کے حالات ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستانی اپنے گھر کو نہیں دیکھیں گے دوسرے کے گھر کو ہی دیکھیں گے اور دوسرے کے گھر کی خامیوں کو گنوا کر اپنی خامیوں کو چھپانے کی کوسس کریں گے یہ ان کا جن میں سے ددیکاری ہے آج سے نہیں جب سے پاکستان وہاں تب سے کرتے آ رہے ہیں اور انہیں ہر دوسری تیسری دنیا کے مطلب دوسرے گرہ میں بھی اگر مسلمان رہ رہا ہے تو اس کی چنتہ رہے گی اپنے دیس میں جو مسلمان شیعہ رہ رہا ہے ان کو جو پریسان کیا جا رہا ہے ان کی چنتہ نہیں رہے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں پاکستانیوں کو اور رہی بات اس ریپورٹ میں چین کا نام بھی لیا گیا ہے تو چین میں تو کھلے آم مسلمانوں کو آپ کو پتا ہے کس طریقے کے ویڈیو آتے ہیں جد توڑی جاتی ہے ان کی داڑھیا کاری جاتی ہے قرآن پڑھنے سے روکا جاتا ہے تو یہ پاکستانی اس کے بارے میں ایک سبت نہیں بولنگے کیونکہ سیپیک بننے والا ہے اس سے پیسے آنے والے ہیں تو کیسے بول سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو کرتے ہیں